امت کلی و فسانتوکا فذلی مخلی صلقا لعلی نحو الخیر سغیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعه بحسان الى یوم الدین اما بعد محترم بھائیو اور بہنو امدہ گفتگو اچھا اسلوب تخاتب یہ آدمی کی کامیابی کی ایک بڑی نشانی ہے بڑے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ شیری گفتار بنیں اپنی بات چیت بہتر اور امدہ انداز سے کرنے والے بنیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین گفتگو کرنے والے تھے ام مابد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے راستے سے گزر رہے تھے مکہ مکرمہ چھوڑنے کے بعد کچھ دیر کے لیے آپ ام مابد کا جو خیمہ تھا وہاں پر پہنچے اور ان سے کچھ بات چیت ہوئی پھر آپ آگے روانہ ہو گئے جب آپ آگے روانہ ہوئے تو اس کے بعد ان کے شوہر گھر میں آئے تو انہوں نے گھر کی خوشبو سے محسوس کیا کہ کوئی یہاں وارد ہوا ہے پھر انہوں نے تفصیل دریافت کی تو ان کی اہلیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا ذکر کیا بہت غور طلب ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی کو دیکھا کچھ دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ سنی انہوں نے آپ کا ایسا نقشہ کھینچا کہ بہت ساری سیرت کی کتابیں لکھنے والوں نے اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپہ نقل کیا ہے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک نقل کیا ہے کہ آپ کا حلیہ کیسا تھا اور اس میں ایک جو توجہ طلب بات ہے آپ کا انداز گفتگو اتنا پیارا اور دلنشین تھا آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات اتنے شیری ہوا کرتے وہ بہت اس کی وجہ سے گرویدہ ہوئیں اور انہوں نے اپنے شوہر کے سامنے وہ ساری باتیں بتائیں تو ان کے شوہر نے یہ تفصیلات سننے کے بعد کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جو تم تفصیلات بتا رہی ہو یہ وہی نبی ہیں جس کا مکہ والے تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے وہاں پر ہر طرف ہر گھر میں انہی کی بات چل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی شخصیت ہیں اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کرنے کا انداز کچھ ایسے ہوا کرتا تھا کہ جب آپ بات کرتے تو لوگ چاہتے کہ آپ بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں جب آپ چپ ہو جاتے لوگوں کی خواہش ہوتی کہ کاش آپ کچھ اور کہتے کچھ اور بولتے آپ تاکہ ہم اور زیادہ آپ کی گفتگو سنتے اور آپ کی باتوں سے محضوظ ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب تھا آپ کی گفتگو کا یہ انداز تھا کہ لوگ اس میں اپنے لیے ہلاوت اور شیرینی محسوظ کرتے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو موجزات دیئے تھے ذاتی اعصاب دیئے تھے ان میں سے چند باتوں کا آپ نے ذکر کیا اعتیت جوامی الکلم کہ مجھے اللہ تعالی نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی جوامی الکلم کہ میں بہت کم جملوں میں اپنی بات مکمل کر سکتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جملوں کا انتخاب بہت امدگی سے کیا کرتے تھے بلکہ بعض ایسے مواقع جہاں سخت بیچینی کی نوبت آگئی پریشانی کی سچویشن ہے مگر اس کے باوجود آپ کی زبان سے اس طرح کی کلمات نکلتے ہیں کہ اپنا مفہوم بھی پوری طرح بیان کر دیتے ہیں مگر مخالفین کو جو تکلیف ہونی چاہیے جو الفاظ کے تیروں نشتر لوگ چلاتے ہیں آپ اس طرح کا انداز اختیار نہیں کیا کرتے تھے آپ کا انداز بہت ہی حکی مانا اور حلم اور بردباری سے بھرا ہوا ہوتا آپ گفتگو فرماتے اس انداز سے کہ سننے والا بات پوری طرح سے سمجھ لیتا پوری طرح سے آپ کی گفتگو اس کے دل و دماغ میں اتر جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطلوب ہے دعیان دین کے لیے مبلغین اسلام کے لیے خطبہ مساجد کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ سیرت کو اپنائیں اور اپنی گفتگو اسی انداز سے دھالنے کی کوشش کریں آپ جو کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اس کا حسن انتخاب ہونا چاہیے الفاظ بھی آپ کے امدہ ہوں آپ کا انداز بھی بہتر ہو تاکہ بات کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ مزاق کریں دل لگی کریں ان کا تنز کریں اور ان پر تانے چلائیں اس طرح سے تبلیغ کا فائدہ نہیں ہوگا اس طرح سے آپ اچھوں کو اپنا دشمن بنا لیں گے اور جو نرم ہیں ان کو بھی اپنا مخالف بنا لیں گے یہ کون سے خیر کی بات ہوئی خیر تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اپنائیں نبی کا کردار اپنائیں نبی کا طریقہ اپنائیں اور اسی طرح سے انداز جو کلیمات ہیں اس کی بھی بڑی قیمت ہے اچھے اور پاکیزہ جملے اپنی زبان پر جاری رکھیں تاکہ زبان سے نکلے تو اچھے کلیمات نکلیں جیسے ذکر و اسکار ہے اس کو معامل بنائیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیے اللہ کا ذکر کرتے رہیے اس سے زبان میں ترو تازگی رہے گی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی عجر و ثواب ملتا رہے گا اور اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا آپ کو ذکر و اسکار کرنے کا نقصان نہیں ہوتا ذکر و اسکار کرنے کے لیے آپ کو الگ بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اچھے کلیمات اپنی زبان سے نکالتے رہیں تو اس سے جوہے دین کا بھی فائدہ ہوگا دنیاوی فائدہ بھی ہوگا ذکر کی برکت زبان سے بھی آپ محسوس کر سکیں گے اور دل و دماغ سے بھی محسوس کر سکیں گے اسی طرح سے دعایا کلیمات ہیں کسی سے ملاقات ہو اس کو دعا دیں اور اس سے دعا لیں اور دعا آپ اپنے لیے کرتے رہیں اپنے بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے کرتے رہیں دعایا کلیمات یہ بھی اچھی گفتگو کا ایک امدہ نمونہ ہے اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت اس سے بڑھ کر اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن کریم کی کسرت کے ساتھ تلاوت کریں تاکہ ہماری زبان سے قرآن زیادہ سے زیادہ نکلتا رہے قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہوتی رہے ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کبھی کبار قرآن کو ٹچ کرتے ہیں حالانکہ قرآن کریم یہ کتاب زندگی ہے کتاب زندگی کا تقاضی ہے کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ روزانہ کا واسطہ ہو روزانہ کا تعلق ہو روزانہ کی دوستی ہو قرآن کریم پڑھتے رہیے اس کی وجہ سے زبان پاکیزہ رہے گی قرآن کریم پڑھتے رہیے اس کی وجہ سے میزان جھک جائے گا اپنے عجر و ثواب کے اعتبار سے قرآن پڑھتے رہیے شیطان سے نجات ملے گی شیطان سے بچاوے کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرآن کریم خود ہوگا پھر اسی طرح دعوت و تبلیغ کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا اس سے زیادہ بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ کلیمہ خیر اور کیا ہو سکتا ہے قرآن کریم میں کہا گیا ومن احسن قولا من من دعا الا اللہ وعمل صالح وقال اننی من المسلمین اس آدمی کی گفتگو سے بہتر گفتگو اور کس کی ہو سکتی ہے اس آدمی کی بات سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے یعنی میری زبان میری گفتگو میری صلاحیتوں کا استعمال تبلیغ دین کی طرف لگنا چاہیے دعوت دین کی طرف لگنا چاہیے اس کا مخلوق کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا اگر میری وجہ سے ایک آدمی راہ راست پر آ جائے تو کیا مجھے فائدہ نہیں ہوگا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جنگ کیا ایک دستہ آپ روانہ فرما رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مگر اس موقع پر بھی ان کو یہ تعقید کرتے ہیں لَأَنْ يَهَدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعْمِ کہ تم جاتو رہے ہو اس مقصد کے لیے جہاد کے لیے مگر یاد رکھو اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے دنیا کی یہ قیمتی دولت ہے جو تم کو مل گئی ایک آدمی کی ہدایت اور نہیں معلوم کس کی زبان میں کیا تاثیر ہے اللہ تعالیٰ نے کس کی زبان میں کیا برکت رکھی ہے کوئی نہیں جانتا بڑے بڑے عالم فازل اسکالرز وہ پیچھے رہ جاتے ہیں عام آدمیوں کی تبلیغ سے کتنے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں نہیں معلوم کس کی زبان میں کیا تاثیر ہے کس کی زبان میں کیا برکت ہے اس کے لیے کوئی آدمی اپنے آپ کو پیچھے اور حقیر نہ سمجھے ہر آدمی کے لیے یہ اوپن فیلڈ ہے دعوت دین جتنی باتیں آپ کو معلوم ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں اور جب بھی آپ گفتگو کریں تو الفاظ کا استعمال بہتر سے بہتر اندہ سے اندہ ہو تاکہ آپ کی زبان سے لگے کہ پھول نکل رہے ہیں اگر آپ کانٹے برچائیں گے تیر چلائیں گے کون آپ کی بات سے متاثر ہوگا ہو سکتا ہے سامنے بیٹے ہوئے کچھ لوگ کچھ نوجوان واہ واہ کر دیں آپ کی بات کو سن کر لیکن آپ اگر مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ سنیں تو اس کا تبلیغ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے دین کی اشاعت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں لوگ آپ کی تبلیغ سے متاثر ہوں اللہ کے دین کی طرف آئیں تو اس کے لیے درد پیدا کیجئے اس کے لیے احساس پیدا کیجئے اس کے لیے اللہ سے توفیق بھی مانگئے اور ایسا آدمی بہتر سے بہتر اسلوب اختیار کرے گا تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائد